مگر اتنا بتا دو تم وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا تمہارے پاس کیا ہوگا جنابی سپیکر آج کا واقعہ جس میں معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں انتہائی دل خراش اور قابل مضمت ہے بطور پاکستان تیری کے انصاف کا ایک ادنہ ورکر بطور امران خان کا سپائی ہمیں اپنی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے اپنے قائد محترم جناب امران خان کی طرف سے اور جدنے بھی ہمارے سیاسی استاد ہیں ان کی طرف سے یہ سبق سکایا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ آئینی اور قانونی پرمند جدوجہد چاہے وہ جو بھی کرے اس کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے جنڈے تلے اور پاکستان کے آئین کے مطابق چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو یا ارگنائزیشن ہو اگر وہ اپنی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم اس کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے سپیکر صاحب کہ ہم دو سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک پر جاہل مسلط ہے جو آئین اور قانون سے بالاتر ہو کر آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے تمام فیصلے ڈنڈے کی زور پر کرنا چاہتے ہیں اور ڈنڈے کی زور پر منوانا چاہتے ہیں آج بھی وہی ہوا انہوں نے پختون کی تاریخ دے کے بغیر پختون کے کلچر روایات یہاں کے نامز ویلیوز ٹریڈیشنز ان کو رونتے ہوئے اپنا زور عزمانہ چاہا جس میں تین معصوم لوگوں کی جانے گئیں اور کئی زخمی ہیں جناب سپیکر ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ خدارہ ہوش کے نہ خون لے آپ جس طرف جا رہے ہیں آپ ملک میں جو ہیں خون ریزی پہلا رہے ہیں آپ جس طرف جا رہے ہیں اس ملک کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور آج کا واقعہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے پالیمانی کمیٹی بلکل بننے چاہیے لیکن جناب سپیکر اس میں یہ ڈیمانڈ بھی ہونا چاہیے کہ اس بغیرتی کا جو بھی ذمہوار ہے یہ تین لاشوں کا جو بھی ذمہ دار ہے جن کی وجہ سے بھی یہ لاشی گری ہیں ان کو موت کی سزائے ہونی چاہیے ان کو جہاں اس کے مطابق سزائے دینی چاہیے تاکہ پھر کوئی بھی اس ملک کے اس قوم کے بچے کو شہید نہ کر سکے ایک بیوی کو بیوہ نہ کر سکے ایک بچے کو یتیم نہ کر سکے دو ہزار دو تک پاکستان بننے سے لے کر دو ہزار دو تک ہمارے اس فاتح میں کیونکہ ہم فاتح سے ہیں ہم غیرتمند قبائلی ہیں سپیکر صاحب انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار دو تک ہمارے ہر قبائلی کے پاس ہاتھ میں بندوق ہوتی تھی لیکن دو ہزار دو تک فاتح یا مر جزلہ سب سے پورا منتا کیونکہ وہاں پر جرگہ سسٹم اتنا مضبوط تھا قبائلی روایات کے مطابق کہ کوئی نہ نہیں انصافی کر سکتا تھا نہ اس طرح معصوم لوگوں کی جان لے سکتا تھا لیکن جب سے ہم نے بند کمروں کے فیصلے اس ملک پر مسلط کرنا شروع کیے تب سے ہمارے ملک کا یہی حال ہے بے گنیا شہید کیا جا رہے ہیں معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو پیر اور تلے روندہ جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سپیکر صاحب یہاں پر آج مجھے بہت دکھ ہوا بہت درد ہوا آج کیبینٹ کی میٹنگز کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے حل کے میں لوگ شہید ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک میرے موہ سے بات نہیں نکل پا رہی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دو دنوں میں ہم نے اپنے پارلیمانی اجلاس کا ایجنڈا صرف یہی رکھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بغض امران میں بغض امران خان کی پارٹی میں یہاں آگ پہلا رہے ہیں ہماری پارٹی کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی دلوں میں ہمارے لئے نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان چیزوں سے نہ نظریہ ختم ہوتے ہیں نہ سوچ ختم ہوتی ہے نہ فکر ختم ہوتی ہے امران خان کا نظریہ سوچ اور فکر یہ لوگوں کی دلوں میں گر کر چکا ہے کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا لوگوں کے ذہن سے یہ لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ شہید ہوئے ہیں اس خون کے اے کے قطرے کا حساب کون دے گا ان معصوم بچوں کو جو یتیم ہوئے ہیں ان کو جواب کون دے گا جو عورتیں بیوہ ہوئے ہیں ان کو جواب کون دے گا بس ایک فیصل آیا مرکز سے یہاں جو ہیں انہوں نے امپلیمنٹ کرنا چاہا لوگوں کی جانے چلی گئی کب تک ہوگا کب تک برداشت کریں گے کب تک سہیں گے ہمارا یہی کام ہے کہ وہ ماریں گے ہم سہیں گے وہ ماریں گے ہم برداشت کریں گے بولیں گے نہیں اگر بولیں گے تو غدار برداشت کریں گے اگر برداشت نہیں کیا تو باغی یہی ہمارا کام ہے جناب سپیکر اس پر سخت سے سخت موقف آنا چاہیے ہر بندے کو حق ہے کہ وہ جرگہ بھی کرے وہ جلوس بھی کرے وہ احتجاج بھی کرے پاکستان کے چندے تلے آئین اور قانون کے مطابق وہ پاکستانی قوم سے کسی کا باپ بھی وہ حق نہیں لے سکتا اور نہ ہم لینے دیں گے جو بھی آئین کے مطابق قانون کے مطابق پاکستان کے چندے تلے احتجاج کرے گا در نہ کرے گا جرگہ کرے گا پاکستان تیری کے انصاف اس کی مکمل حمایت کا اعلان کرے گی انشاءاللہ جناب سپیکر ابھی بھی ٹائم ہے جس طرح یہاں بولا گیا کہ یہاں ہم پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے اچھی بات ہے لیکن اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے آج راچوں ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پختون کی مثال سپرنگ کی ہے اس کو آپ جدنا تبانی کی کوشش کریں گے یہ اچھ لے گا تو پھر کسی کی ناک لگے گی کسی کے آنکھ ضائع ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ افعام و تفہیم سے حل ہو ہم چاہتے ہیں کہ مضہمت پی ہو لیکن پورا من ہو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق بھی حل ہو اور خونریزی بھی نہ ہو تو اس میں ہم میری تمام لوگوں سے یہاں جتنی بھی پالیمانی کمیٹی کے ممبر بنیں گے ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جلدہ جزیس میں کروائی کریں اس سے پہلے بھی جو ہیں ہماری آپ کو پتہ سپیکر صاحب پاقائدہ انگینجمنٹ بھی ہوئے ہیں انشاءاللہ اگر ہم خلوص نیت سے سیاست سے بالاتر ہو کر پارٹیوں سے بالاتر ہو کر اس میں اپنا کردار ادا کریں گے تو اس کا حل لکھ لے گا انشاءاللہ اوطاللہ اور مزید خونریزی سے ہم بچ پائیں گے ان اشاعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پس پی رخزاں گلون دس پر لیم ری پردی جنگ کے زمادہ کام ظلمی مری چی دننگ میدان تا سر پتلی زی عمری بغیرہ تا بسمڑشی غیرہ تیم ری لویا خدایا دا سنگا زنگل سی کانون دے چی دلا سا دا گیتڑو ازماری مری ازماری مری وما لئینا اللہ البلاہ تابعوہ تابعوہ اور مردت چک آپ کے ایس crying مردت چکں اوریکن ہو Tyle